جس میں پانچ ملہ کے سٹینڈرڈ اور لگجری ہومز آپ کو تین سال کی انسٹالمنٹ پلانس پر ملیں گے آپ کا جو بکنگ فارم ہوگا اس میں ایک ایک چیز لکھی جائے گی کہ کونسی اس میں ٹائل لگنی ہے جس میں سے جو ہے ففٹی پرسن کی بکنگ آل ریڈی ہو چکی ہے اسلام علیکم دوستو میرے نامے سوچھا اور آج کی وڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بیریئر ٹاؤن لاہور میں پانچ ملے کا ڈبل سٹوری گھر انسٹالمنٹ پر کیسے لے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینس سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو چلیں چلتے ہیں وڈیو کی طرح تو دوستو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بیریئر ٹاؤن میں انسٹالمنٹ پر گھر لینا ایک خواب ہی ہو سکتا ہے اگر ہم بیریئر ٹاؤن کی ہسٹری دیکھیں تو کبھی بھی کسی بھی سائز میں انسٹالمنٹ پر کبھی بھی گھر میسر نہیں ہوا ہاں جب بیریئر ٹاؤن میں کوئی نیا بلوک آتا ہے کوئی نیا سیکٹر آتا ہے تو اس وقت بیریئر ٹاؤن فرسٹ بوکنگ میں انسٹالمنٹ پر گھر دیتا ہے لیکن بہت عرصہ ہوا کہ بیریئر ٹاؤن لاہور میں کوئی بھی نیا سیکٹر نہیں آیا اور یہاں پہ نیو سیکٹر کی اویلیبیلٹی بھی نہیں ہے اور جب وہ انسٹالنٹ پہ ملتا بھی تھا تو وہاں پہ ابھی بیریہ ٹاؤن کے پاس لینڈ بھی نہیں ہوتی تھی دوستو اس مہنگائی کے دور میں ایک میڈل کلاس آدمی کے لیے بیریہ ٹاؤن میں گھر لینا تو دور کی بات بلکہ وہ اپنی سیلری یا چھوٹے سے کاروبار سے بیریہ ٹاؤن میں پانچ ملے کا پلوٹ تک نہیں لے سکتا جی ہاں تو ایسے ہی چھوٹے بجٹ والوں کے لیے بیریہ ٹاؤن میں تنجید ڈیولپرز نے ایلیٹ ہومز کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے جس میں پانچ ملہ کے سٹینڈرڈ اور لکجری ہومز آپ کو تین سال کی انسٹالمنٹ پلانس پر ملیں گے لیکن پیمنٹ پلان کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ذرا ایلیٹ ہومز کی لکیشن دیکھ لیتے ہیں اگر ہم ایلیٹ ہومز کی لکیشن کی بات کریں تو یہ سیکٹر ایف علمگیر ایکسٹینشن بلوک میں لانچ کیا گیا ہے جہاں بیریہ ٹاؤن کی طرف سے ڈیولپمنٹ کا کام آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے روڈز بن چکی ہوئی ہیں سیوریج کا کام ہو گیا ہے سٹریٹ لائٹ پولز لگ گئے ہیں علمگیر ایکسٹینشن بیریہ ٹاؤن لاہور میں ایک نیو بلوک ہے مگر اس کی اپروچ ملٹپل راستوں سے ہے اگر آپ مین بیریہ ٹاؤن سے جائیں تو یہ سینک گولڈ سینما کے بیک سائٹ پر لکیٹڈ ہے اور دوسری طرف سیکٹر ڈی سے دو منٹ کے فاصلے پر ہے اس کے علاوہ ایلیٹ ہومز کی ملتان روڈ سے اگر آپ آئیں تو ڈائریکٹ اپروچ ہے اس کے علاوہ اگر ہم ایلیٹ ہومز کی ڈیزائن کی بات کریں تو اس کی جو ڈیمنشن ہے وہ پچیس پینتالیس ہے یعنی اس کا جو فرنٹ ہے وہ پچیس فٹ کا ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ پینتالیس فٹ کی ہے اس کے علاوہ اس میں ٹوٹل تھری بیڈرومز ہیں گراؤن فلور پہ ایک بیڈروم ہے اور فرس فلور پہ دو بیڈرومز ہیں اس کے علاوہ ایلیٹ ہومز میں جو باقی ایمنٹیز ہیں جیسے ڈرائنگ روم ہو گیا جیسے بیڈروم کچن یہ سارا انہوں نے بہت ہی ایڈوانس ڈیزائن میں پلان کیا ہوا ہے اس میں اگر آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں اس کی جو وال فینشنگ ہوگی اس کی وڈ ورک ٹائلز کچن ورک باتھ روم اسیسریز الیکٹریشن ورک سب کچھ آؤٹ کلاس ہے جب آپ بوکنگ کروائیں تو آپ کو ایک ایک چیز بوکنگ فارم میں لکھی جائے گی کہ آپ نے لیا کیا ہے آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں نے بوکنگ کرائی ہے یہ نہیں ہے کہ بعد میں مجھے بلیک ان وائٹ ہے اور ایک دفعہ جو ڈیویلپر ہوتا ہے وہ اپنا گھر پیج دیتا ہے انسٹارمنٹ پہ بعد میں وہ کسٹے لے کے پیسے لے کے بعد میں کچھ دیا کچھ نہ دیا کچھ میٹیریل ہلکہ لگا لیا پینڈ پورا نہیں کیا ریلنگ ہلکی پھلکی لگا دی ٹائلز بلکل جو ہے وہ نارمل سی لگا دی ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس میں جب آپ بوکنگ کرائیں گے لیٹس آنڈ میں آپ کا جو بوکنگ فارم ہوگا اس میں ایک ایک چیز لکھی جائے گی کہ کونسی اس میں ٹائل لگنی ہے واش روم میں جو ٹائل لگنی ہے اس کی ہائٹ کتنی ہونی ہے کچھن میں جو پلمنگ کا کام ہونے وہ کونسی لگنے جو اس میں گلاس لگنے وہ کونسی لگنے اس میں جو وڈن ورک ہونے وہ کونسا ہونے اس کی جو گیٹ ہونے اس کی جو لمبائی ہونی ہے اس کی چوڑائی ہونی ہے اس میں میٹیریل کونسی یوز ہونے اس میں پینڈ کونسی یوز ہونے انر پینڈ کونسی یوز ہونے آوٹر پینڈ کونسی یوز ہونے چھت پہ کیا یوز ہونا ہے ایک ایک چیز آپ جس وقت فارم دیکھیں گے بوکنگ فارم ایگریمنٹ دیکھیں گے اس میں ایک ایک چیز منشن ہوگی آپ کو پتا ہوگا کہ آپ جو گھر لے رہے ہیں اس میں کیا لگا ہوگا ابھی ذرا اس کا پیمنٹ پلان دیکھ لیتے ہیں کہ ایلیٹ ہومز کا پیمنٹ پلان کیا ہے اگر ہم ایلیٹ ہومز کا پیمنٹ پلان دیکھیں تو اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹو ٹائپس ڈبل سٹوری پانچ ملک کی یونٹس ہیں سٹینڈرڈ اور لگجری اگر ہم سٹینڈرڈ کی پرائسنگ پلان دیکھیں تو اس کی ٹوٹل پرائس ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ہے جس میں تیس لاکھ ڈاؤن پیمنٹ ہے اور اس کے بعد آپ کو دو مینے بعد تیس لاکھ اور دینے پڑیں گے اور اس کی نائٹی نائن تھاؤزنڈ کی ایکوالی تھرٹی سکس یعنی تین سال کی انسٹالمنٹس ہیں اس میں بیلون پیمنٹ چھ لاکھ ہے اور پوزیشن پہ آپ کو سولہ لاکھ چھتیس ہزار روپے دینے پڑیں گے اسی طرح اگر ہم لگجری کی پیمنٹ پلان کی ڈیٹیل دیکھیں تو اس کی ٹوٹل پرائس ایک کروڑ ستر لاکھ ہے جس میں پینتیس لاکھ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دینے پڑے گی اور پینتیس لاکھ آپ کو دو منس کے بعد دینے پڑیں گے اس کی ٹوٹل چھتیس ایکوالی انسٹالمنٹس ہیں یعنی ہر منت آپ کو نینانوے ہزار روپے دینے پڑیں گے اس میں بیلون پیمنٹ بھی چھ لاکھ کی ہے اور پوزیشن پہ آپ کو سولہ لاکھ چھتیس ہزار روپے دینے پڑیں گے اس کے علاوہ اگر آپ اچھی لوکیشن کا گھر بک کرانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو ٹین پرسن ایکسٹر لوکیشن کے دینے پڑیں گے ویسے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بیریہ ٹاؤن لاہور میں پانچ ملہ پلوڈز دقریبا اس وقت آپ بیریہ ٹاؤن لاہور میں پانچ ملے کا گھر لیتے ہیں تو وہ آپ کو کتنا ملے گا تو آپ کو اس انسٹالمنٹ والے ایلیٹ ہومز اور جو اگزسٹنگ کیش پہ آپ کو جو پانچ ملے گھر مل رہے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو دوستو اس وقت جو بیریہ ٹاؤن میں مین پانچ ملے کے جہاں پہ گھر ہیں وہ سیکٹر ڈی میں ہیں ڈیفرنٹ بلوکز میں اور جنا بلوکز میں ہیں تو یہاں آپ کو ایک کروڑ پچاسی لاکھ سے کم نہیں ملے گا ایک کروڑ اسی پچاسی سے لے کے دو کروڑ پچیس لاکھ تک گھر ہیں اس وقت جو رائٹ ناو پرائسنگ ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک اچھے ریٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جگہ تھوڑا سی دور ہے لیکن وہاں پہ پوری کنسٹرکشن جو بیریہ کی جو ڈیویلیپمنٹ کا کام ہے وہ ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ہاں اگر آپ کے پاس کیش ہیں تو میرے خیال میں آپ کے پاس بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ اپنا گھر بنائیں یا آپ تیار گھر لیں تو یہ تیار گھر لینا اور اپنا گھر بنانا اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اس میں میں ایک ڈیفرنٹ ویڈیو بناوں گا اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ جب ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تو دوستو اور آل دیکھیں تو یہ جو ایلیٹ ہومز کی پانچ ملک کی انسٹالمنٹ پہ جو بیریہ ٹاؤن میں آپ کو گھر مل رہا ہے یہ ایک اچھی اپرچنیٹی ہے اور اگر ہم ٹوٹل نمبر آف یونٹز دیکھیں کہ یہ ایلیٹ ہومز والے جو ہیں وہ ٹوٹل کتنے گھر بنا رہے ہیں علمگیر ایکسٹینشن بلوک میں تو یہ ٹوٹل اسی سے سو گھر ہیں تقریباً جو انہوں نے بنانے ہیں جس میں سے جو ہے ففٹی پرسن کی بوکنگ آلریڈی ہو چکی ہے ایک آرڈنگ ٹو دیر ایڈمیسٹریشن اس کے علاوہ اگر ایلیٹ ہومز کے بارے میں آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے جو کہ شاید میں مس کر گیا ہوں تو آپ کومنٹس ایریے میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا ریپلائی کروں گا اس پر می نالچ اور اگر آپ نے بوکنگ کرانی ہے اس کی تو آپ ڈائریکٹ ایلیٹ ہومز کی جو ڈیویلپرز ہیں ان کے ساتھ آپ کونٹیکٹ کر کے اپنی ڈیل بنا سکتے ہیں اور اگر اس کی بائنگ میں آپ کو میری ہیلپ چاہیے تو میں بھی اویلیبل ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند رہی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اگر آپ نے ہمارے چین سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ